اسلام علیکم سیونت کلاس بیٹا آپ سب کو آن لائن کلاسز میں خوش شام دید بیٹا آپ نے اس ویڈیو کو ہور سے سننا ہے اور بیٹا دھیان رکھنا ہے سپیشلی ہم نے املاہ پر فوکس ضرور کرنا ہے بیٹا اپنے یونیک اردو کے نوٹس آپ لوگ نکال کر اپنے سامنے رکھیں بیٹا اس میں سے سبق نمبر چار با انوان نظم و زب ہم نے پڑھنا ہے نوٹس کے صفحہ نمبر سولہ اور سترہ پر یہ مجود ہے ہم اس سبق کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں آج ہم نے اس کے مختصر مشکی سوالات اور سلی سردو کرنی ہے سب سے پہلے دیکھیں اس کا عنوان ہے نظم و زب نظم کے لغمی معنی کیا ہوتے ہیں میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوئی ہوں بیٹا کہ آپ کا پہلا سوال ہی اس عنوان کی مزید وضاحت کرے گا نظم کے معنی ہوتے ہیں لڑی میں پرو نام ٹھیک ہے جبکہ ضبط جونس ہے وہ پابندی کرنے کا نام ہے تو دیکھیں بیٹا ہمارا یہ جو مشکی سوالات ہیں دردزل سوالات کے مختصر جوابات ہیں اب مختصر کا مطلب ہوتا ہے کہ چھوٹے جوابات ہیں لیکن اس کا مطلب ہر کس مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جواب بہت ہی مختصر ہو اور اس میں کچھ املاکی اقلاد بھی ہو تو پھر بیٹا آپ کے اگر دو نمبر کا سوال ہے تو آپ کے پاس بہ مشکل ایک نمبر بچتا ہے تو ہم نے اس چیز سے بچنا ہے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم خوشکت کر کے لکھیں اور سوال کی وضاحت اٹلیس جتنے آپ کے نوٹس میں مجود ہے اتنی ضرور ہو اور دیکھیں بیٹا سوال نمبر ایک نظم و ضبط کا کیا مفہوم ہے نظم و ضبط دو لفظوں نظم اور ضبط کا مجموعہ ہے یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں نظم کے معنی ہے لڑی میں پرونا ترتیب دینا جبکہ ضبط کے معنی ہے رکاوٹ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے کاموں میں کسی قائدے اور قانون کی پبندی کرنے کا نام نظم و ضبط ہے سوال نمبر دو دیکھیں بیٹے نظم و ضبط کی پبندی کرنے کے کیا فائدے ہیں جو لوگ نظم و ضبط کی پبندی کرتے ہیں ان کی زندگی اصول و ضعبط کے مطابق گزرتی ہے ان کے ہر کام میں صلیقہ اور ترتیب نظر آتی ہے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی سوال نمبر تین نظم و ضبط کا خیال نہ رکھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے جو لوگ نظم و ضبط کا خیال نہیں رکھتے ان کی زندگی بے صلیقہ اور بے ترتیب گزرتی ہے ان کی زندگی میں کسی قائدے یا قانون کی پبندی نظر نہیں آتی نظم و ضبط کا خیال نہ رکھنے سے ان کی زندگی میں بے سکونی اور انتشار کا شکار ہوتی ہے انتشار کہتے ہیں میٹھا بکھرے ہوئے ہونے کو آپ جانتے ہیں کہ جب ہم نے سبق پڑھا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نظم و ضبط کرنا بلکل ایسے ہی ہے جس طرح میں آپ لوگوں سے پڑھائی کرتے ہوئے آپ لوگوں کو کہتے ہوں کہ پلاننگ کیا کریں کہ آپ نے کس چیز کو کس طرح لے کر چلنا ہے اور اپنے کام کو جب ہم اس باق کو تقسیم کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس دن یہ کرنا ہے پھر اس کے مشکی سوالات کرتے ہیں جس طرح ہم اس کے مختصر مشکی سوالات کرتے ہیں پھر ہم اس کے قسیل الانتخابی سوالات کرتے ہیں تو ہم کتنی اچھی ترتیب سے مخصوص دنوں کے اندر اپنے سبق کو ختم کرتے ہیں تو یہ سب باتیں یقیناً آپ نے مجھ سے پڑھتے ہوئے سیکھی بھی ہیں اور اب انشاءاللہ ہم اس کا عملی مظاہرہ بھی کریں گے دیکھیں بیٹے اگلا سوال سوال نمبر چار کتار بنانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے کتار بنانے سے لوگ دھکم پیل سے بچ جاتے ہیں اور بحث و تقرار نہیں ہوتی لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے اور ہر کام آسانی سے ہو جاتا ہے بیٹا جو دیکھیں جس طرح باز وقت بل جمع کروانے کے لئے لوگ کس قدر لمبی لمبی کتاروں میں نہیں لگنا پسند کرتے اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب ایک ساتھ ہی پہلے میں جمع کروا دوں پہلے میں جمع کر آ دوں تو اس سے بجائے اس کے کہ جو ہے کسی ایک کا بھی بل جمع ہو جائے الٹا لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں وہ کہنے کہ اگر کتار بے شک لمبی بھی ہے لیکن اس میں اگر لوگ لگنا پسند کریں اور ڈسپلنڈ ہو کے بل کو جمع کروائیں تو یقینا کام تیزی سے نمٹ جائے اور کسی قسم کی بدمزگی بھی نہ ہو سوال نمبر پانچ قانون کی عملداری سے کیا مراد ہے قانون کی عملداری سے مراد قانون کا احترام کرتے ہوئے نظم و زب کی بابندی کرنا ہے ایک تالویلم بہتر منصوبہ بندی سے اپنے روز و شب کو کس طرح سوار سکتا ہے ایک تالویلم نظم و زب کے تحت اپنے کام سر انجام دے کر اپنے شب و روز کو سمار سکتا ہے جس طرح ہم اٹھے اکثر بچے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ملا ہم لکھ نہیں سکے ہمیں اتنے کام ملے تھے تو میں ہمیشہ ان کو یہی بات کہتی ہوں کہ بیٹا اگر آپ سوپ سویرے ٹائم سے اٹھیں وقت سے اٹھیں اور اپنے تمام کاموں کو منصوبہ بندی کے تحت نپٹائیں تو یقینا ہر کام کے لئے وقت نکلتا ہے اللہ تعالیٰ نے دن کو بہت مناسب انداز میں بنایا ہے کہ اگر ہم اس کی بہتر منصوبہ بندی کریں تو ہمیں اپنے تمام کام کو رات ہونے سے پہلے سمیٹ سکتے ہیں اور رات کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے سونے کے لئے بنایا تو ہم اس میں سوئیں نہ کہ غیر ضروری طور پر جاگیں اور اپنے کاموں کو نپٹانے کے لئے ساتھ ساتھ اپنی صحت کو بھی خراب کر لیں سوال نمبر ساتھ ہمارا دین ہمیں کس طرح نظم و ضب کی تعلیم دیتا ہے ہمارا دین ہمیں عبادات میں پبندی یعنی نماز روزہ حج کے ذریعے نظم و ضب کی تعلیم دیتا ہے بیٹا عباد بھی آپ کو غضاحت کی تھی میں نے کہ کس طرح دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے نظم و ضب کو اہمیت نہ دی ہوتی تو نہ تو آپ کو سورج مقررہ وقت پر نکلتا دکھائی دیتا نہ ہی آپ کو ستارے نظر آتے کبھی آپ دیکھتے کہ نماز کا وقت کوئی ہے اور کبھی کوئی اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی عبادات کے ذریعے ہم لوگوں کو وقت کی ببندی سکھائی کس طرح روزہ مقررہ وقت پر بند کرتے ہیں اور مقررہ وقت پر ہی اس کو کھولتے ہیں کس طرح سال میں ایک دفعہ آپ کے اوپر حج ہمارے پر فرض کیا گیا ہے صاحبِ استطاعت کے اوپر اور کس طرح حج کے موقع کے اوپر وقت کی ببندی کو جو ہے اہمیت دی گئی ہے اگر یہ تمام چیزیں ضروری نہ ہوتی ہیں تو اللہ پاک نے اتنی ساری چیزوں میں نظم و سبت رکھ کے حرمت سکھایا نہ ہوتا پیٹا یہ تمام مقتصر مشکی سوالات جو پہلے میں نے آپ کو کروائے ہیں آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد کر کے ان کی املاع پر غور کر کے پھر ان کو اپنی اردو کی قوپیوں کے اوپر خوش خط کر کے سوال پہلے اتار لینے پھر اپنے جنیک نوٹس بند کر دینے اور زبانی ان سوالوں کو لکھنا ہے یہ آپ نے اسی طریقے کر کے مطابق کرنا ہے جس طرح ہم جماعت میں کر رہے تھے بیٹا ہمارا اگلا سوال ہے سلیز اردو کرنا سلیز اردو کا مطلب ہوتا ہے آسان اردو کرنا عبارت ہمارے سامنے موجود ہے آپ نے اس میں سے مشکل الفاظ کے معنی کو آسان الفاظ میں تبدیل کر دینا اور ایک بات بیٹا ذہن میں رکھنی ہے کہ جس طرح میں آپ کو منچن کروایا کرتی ہوں اور میں نے اس سبق میں بھی آپ کو کروایا ہوا ہے کہ عبارت کا آغاز آپ نے کس طرح کرنا سلیز اردو کرتے ہوئے آپ نے سبق کا عنوان اور مصنف کا نام ضرور لکھنا ہے بیٹا دیکھیں عبارت بدقسمتی سے ہمارے ہاں بعض اوقات بتنسبی کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں ایسا کرنے والے اپنے لئے بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی مسئیبت میں ڈال دیتے ہیں مسئل کے طور پر لوگ بس ٹاپ یا ریلوے سٹیشن پر کھڑے بس یا گاڑی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جو ہی بس یا گاڑی آتی ہے ہر کوئی اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے ہر کوئی گاڑی میں سب سے پہلے سوار ہونا چاہتا ہے بحث و تقرار ہوتی ہے دھکم پیل ہوتی ہے اکثر لوگ آپس میں علجنے کے بجائے نظموں زب سے کام لے کر کتار بنا لیتے تو کتنی آسانی ہوتی بیٹا ایک چیز اور ذہن میں رکھنی ہے کہ اکثر بچے سلیس اردو کرتے ہوئے جب ان کو سلیس اردو نہیں آ رہی ہوتی یا اس کا آغاز مناسب نہیں کرتے تو وہ ایز ایٹیز اسی پیراگراف کو نیچے اتار دیتے ہیں جو کہ بہت خلق طریقہ ہے اس طرح نہیں کرنا چاہئے آپ کو الفاظ معنی جو سبق کے پڑھائی کے دوران بتائے گئے ہوتے ہیں ان کو یاد رکھا کریں اور روائز کیا کریں پھر یہ آپ اچھے طریقے سے سلیس اردو کر سکتے ہیں اچھا جی دیکھیں بیٹا سبق کونوان نظم و ذب سلیس اردو بدقسمتی سے ہمارے آنکھ ہاں کئی مرد پر بدنظمی کے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں ایسا کرنے والے نہ صرف اپنے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں بلکہ ان کی وجہ سے دوسروں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مسائل کے طور پر جب لوگ بس بس یا ریلوے سٹیشن پر کھڑے بس یا ٹرین کے منتظر ہوتے ہیں جیسے ہی بس یا ریل گاڑی آتی ہے تو ہر کوئی اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے ہر کوئی گاڑی میں سب سے پہلے سوار ہونا چاہتا ہے دھکے لگتے ہیں لڑائی جگڑا ہو جاتا ہے اگر یہی لوگ آپس میں لڑائی جگڑے کے بجائے نظم و ذب سے کام لیتے ہوئے کرتار بنا لیتے تو سب کے لیے آسانی ہوتی بیٹے آپ دیکھیں کہ اگر ایک ہی جگہ پہ ایک ہی دروازے سے داخل ہونے کے لیے سب ایک ساتھ داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو یقیناً کچھ لوگ گریں گے کچھ کو چوٹ لگے گی کچھ ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ اٹھائیں گے پھر جو ہے بد کلامی شروع ہو جاتی ہے جو کہ انتہائی نامناسب بات ہے ایک انسان ایک محذب انسان طبی کہلاتا ہے جب وہ اپنی پڑھائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتا ہے جب وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے جب وہ دوسروں کو خود پر برتری دیتا ہے فوقیت دیتا ہے اور دوسروں کے بھی جذبات و حصصات کو سمجھتا ہے ہم یہ تو کہتے ہیں کہ اگلا غلط ہے ہم یہ نہیں مانتے کہ ہم کہاں غلط ہیں ایسے مواقع کے اوپر جو لوگ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہیں یقیناً وہی پڑھے لکھے ہونے کا حقیقی طور پر ثبوت دیتے ہیں بیٹا آپ نے یہ تمام کام نظم و ضبط کے مختصر مشکی سوالات اور سلیس اردو کا کام یاد کرنا ہے اور خوش خط کر کے اپنے اردو کی نوٹ بکس کے اوپر لکھنا بھی ہے بیٹا آپ نے عبارت اس لئے لکھنی ہے تاکہ آپ کے لکھنے کی مزید پریکٹس ہو سکے اور مجھے نظر آئے کہ آپ خوش خطی کی جو املاع کی اغلاعات ہیں اس میں کتنی آپ نے بہتری کیے اور مارکر سے آپ کی ہینڈ ریٹنگ کس قدر مزید امپروف ہوئی ہے اوکے بیٹا ٹیک کیئر اللہ حافظ